چیئرمن سفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی صدارت میں سیڈ آؤڈور ایڈوٹائزنگ ایسوسیشن کے عہدداران سے ایک ادلاس منقلت ہوا ادلاس میں وائز چیئرمن عبدالحق بلوج، ڈائریکٹر ایڈوٹائزن تسلیم رضا بسان و دیگر نے شرکر کی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے چیئرمن راشد خاص خیلی نے کہا کہ سفورہ ٹاؤن کو بلدیاتی سہولیات سے راستہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوکل ٹیکس کے محکمے فال کردار ادا کریں ان محکموں میں ایڈوٹائزنگ کا محکمہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے سین آؤڈور ایسوسیشن ریکووری بہتر بنانے اور ایڈوٹائزنگ کو قانونی دائرہ کار میں سر انجام دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس سلسلے میں جو جائز مسائل درپیش ہوں گے انہیں دور کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ لوکل ٹیکس ریکووری سفورہ ٹاؤن کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے محض اوزر ٹی پر انحصار نہیں کر سکتے مربوط حکمت عملی تیار کر کے لوکل ٹیکس ریکووری کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی حکمت عملی تیار کی جائے جو لوکل ٹیکس ریکووری بہتر کرنے میں موسٹر ثابت ہو اس موقع پر سین آؤڈور ایسوسیشن کے وفنے چیرمن سفورہ ٹاؤن کو یقین دہانی کروائی کہ وہ سفورہ ٹاؤن کو مستحقہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اس موقع پر انہوں نے انہیں درپیش مسائل کے بارے میں آگاہی فرام کی جس پر چیرمن راشد قاسخیلی نے یقین دہانی کروائی کہ جو مسائل حل کیے جا سکتے ہیں ان کے حل کے لیے ہر مقین اقدامات بروئے کر لائے جائیں علاوازی چیرمن سفورہ ٹاؤن راشد قاسخیلی کے ہدایت پر سفورہ ٹاؤن کے مختلف یو سیز میں روزانہ کے بنیاد پر جرسین کش عدویات کے شرکاؤں کا عمل جاری ہے جرسین کش عدویات کے شرکاؤں مہم کا افتتہ گزشتہ ہفتے کیا گیا ہے جس کے بعد مختلف یو سیز میں جرسین کش عدویات کے شرکاؤں کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں